بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں آج الحمدللہ دسمبر کی چھبیس تاریخ ہے اور آج میں آپ کو انیشل ٹیسٹ کی تیاری کرواؤں گا اور جو ٹیسٹ آج کے روز یعنی 26 دسمبر 2019 کو آل پاکستان مختلف سینٹرز میں منقض ہوئے اور جو سٹوڈنٹس نے ہمیں کوئیسٹنز بیجے ہیں انہی کوئیسٹنز کے جوابات آپ کو لپاؤں گا تو آپ تمام سٹوڈنٹس اس لیکچر کو شروع سے لے کے آخر تک توجہ سے سنیے اور ساتھ ساتھ آپ اچھائیے کہ ان تمام کوئیسٹنز کو آپ نوڈ بھی کرتے چلے جائیں الحمدللہ میرے لیکچرز اور میرے سے بک جن سٹوڈنٹ نے منگوائی تھی اور میرے لیکچرز جن سٹوڈنٹ نے سنے تھے الحمدللہ آج بھی بہت سے سٹوڈنٹس کمیابی سے ہم کنار ہوئے ہیں آئیے کچھ سٹوڈنٹس کی باتیں پہلے سنتے ہیں تو اس کے بعد ہم آج کے سوالات اور جوابات کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم گائز اسے مونیب الرحمان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اپنا پی ایم ای ون پور فائیو کا انیشیل میڈیکل اور فیزیکل یہ تینوں ٹیسٹ کلیر کر لیے ہیں اور ویٹ کر رہو اپنے انٹرویو کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ میں وہ بھی کلیر کر لوں گا اور اس ساری کی ساری محنت کے پیچھے سب سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ سارے مران کا ہے میں ان کے لیکچرز ان کی سپیچز ان کی موٹیویشنل سپیچز کو دیکھ دیکھ کے کہ میں موٹیویٹ ہوا اور میں نے اپنا ہی ٹیسٹ کلیر کیا میں آپ کو ایک اور واپسات سے چلوں کہ پچھلے چار میں نے دو جی ٹی پی کے انیشیلز دیئے ایک آئی سی ٹی اس کا دیا پچھلے تین انیشیل جو تھے میں میرے فیل ہو گئے ٹھیک ہے میں بہت ازاں ڈیس آرٹ ہو گیا تھا کہ میں یہ کلیر نہیں کر سکتا لیکن پھر میں نے یو ٹیو پر سرچ کرنا شروع گیا تو مجھے ساری مران کا چینل دیا ساری مران کے چینل سننے کے بعد مجھ میں تھوڑی سی امید آئی کہ میں کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ میں نے جب وہ اپنا 4.45 کا انیشیل دیا تو میں ایک ٹیر کر گیا تو میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ساری مران کو فالو کر رہے He is a very good teacher very talented teacher وہ بہت اچھا قائد کرتے ہیں آپ ان کے نوٹس لیں میں بھی ان کے نوٹس آج منگوانے والا ہوں اپنے آئی سیس بی کے لئے اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ وہ to the point نوٹس ہیں ادھر ادھر کی بکس کنسلٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کمیاب ہو جائیں گے ان کے نوٹس کو کنسلٹ کریں and once again میں ساری مران کا دل سے شکر گزاروں کہ انہوں نے میری اتنی ہیلپ کی اور میری کیا وہ سب سوڈنٹس کے ہیلپ کرتے ہیں اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے نوان صدیق اور الحمدللہ آج میرا نیشل ٹیسٹ تھا پی اے میں لانگ کرسپان ٹھوٹی فائیب کا الحمدللہ میں نے وہ کلیئر کر لیا ہے میں پچھے کئی بات سے ٹرائے کر رہا تھا لیکن لیئر نہیں ہو پا رہا میں اکیڈائیمی میں فیل ہو جائے رہا تھا تو پھر مجھے ایک دوست نے بتایا کہ سر عمران کا چینل ہے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں میں نے چیک کیا ماشاءاللہ بہت اچھے نوٹس ہیں سر عمران کے میں نوٹس بھی مانگ گئے ہیں اور لیکچرز بھی ڈیلی بیسز میں میں دیکھتا ہوں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی نواللج ہے آپ کو بھی میں تلقین کرتا ہوں کہ آپ بھی نوٹس بھی لے لیں ایک تو سر عمران کے جن سے آپ کے صرف جو ہے اس میں اکیڈائمک کے ستارہ سو بچار سوال ہیں اگر آپ وہی پڑھنے تو آپ پاس ہو جائیں لیکن آپ لیکچرز بھی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں ڈیلی بیسز بھی کیونکہ لیکچرز میں جو ہے روزانہ کے جو ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کوسٹنز اگرائمک کے بہت سار بتاتے ہیں تو کائنڈلی آپ سر عمران کے چینل بھی تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ نوٹس بھی دے لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ پاس ہو جائیں گے محنت آپ کی اپنی ہوگی آپ بک بھی لے لیں اور دعا کی اپیل ہے انشاءاللہ میرا صبح فیزیکل اور میڈیل ہے میں انشاءاللہ آپ کی دعا سے جیسے کہ ابھی بھی سار عمران کی دعا سے میں آگے نکل آئے ہوں میں انشاءاللہ آگے بھی پاس ہو جائیں گا تو بس دعا کریں اور سار عمران کی چینل بھی سبسکرائب کریں اور نوٹس بھی لیں بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسٹرون زب آپ لوگ کو مجھے بتاتے ہیں کہ ہم کمیاب ہوئے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے پیرنٹس کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمیابی سے نواز ہے اور آپ سب نیکسٹ مرلے کے لئے بھی تیار رہے ہیں اور لیکچر سنتے رہے ہیں اور آپ سب کے لئے ہم دعا گوئے ہیں باقی تمام سٹرونٹس کو بھی میں کہوں گا ایک دوسرے کے لئے دعا ضرور مانگا کریں دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کمیابی سے ہم گنار فرمائے گا جب آپ دوسرے کے لئے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مراد بھی پوری فرماتے ہیں تو میری طرف سے آپ سب کو مبارک بات آئیے بھی چلتے ہیں آج کے ٹیسٹ کے سوالات اور جوابات کی جانب پہلا قویشن ہے ذل نورین اس ٹائٹل آف ذل نورین کا مطلب ہے دو نوروں والے یہ ٹائٹل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہ تیسرے خلیفے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو یہ لقب اس لئے دیا گیا کہ نبی پاک حضرت محمد اصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سبزادیاں حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک کے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہی تھیں نیکس قویشن سیمٹی پرسنٹ آف سیمٹی از ایکل ٹو اس میں آپ نے ساتھ کو ساتھ سے ضرب دینا ہے ملٹیپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے دونوں کا جب آپ آپ اس میں ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر رہے گا فورٹی نائن یہی اس کا آنسر ہے سیمٹی کا سیمٹی پرسنٹ فورٹی نائن ہوتے ہیں فسٹ وائف آف آور ہولی پرافٹ پیز بی اپان ہم رسول کریم حضرت محمد اصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کا نام پوچھا گیا ہے آپ کا مبارک نام ہے ام المقمنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاب پاکستان افیرز میں سے آئے ون قائد عظیٰ محمد علی جنہ پریزنٹڈ ہیس فورٹین پوائنٹس قائد عظیٰ محمد علی جنہ نے چودہ نکات کا پیش کیے سن پوچھا گیا اس میں تو یہ سن ہے نائنٹین ٹوائنٹی نائن ایریا وائز لارجسٹ پروینس آف پاکستان پیکس ٹینس فار پاکستان یہ مخفف لکھا ہے میں نے ایریا وائز رقبے کے لئے سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کونس ہے اس کا انصر ہے بلوچستان عبادی کے لئے سے یہ سب سے چھوٹا صوبہ ہے اور رقبے کے لئے سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور عبادی کے لئے سے اگر پوچھا جائے تو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا ریلیشن آف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو وید حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا آنسر ہے انکل اور پیٹرنل انکل ہیں نکچہ چھائیں زبی اللہ کن کا لقب ہے آنسر ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام کا یہ لقب ہے اور حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قلیم اللہ بھی پوچھا جاتے ہیں اکثر questions میں تو قلیم اللہ جو ہے یہ لقب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ آپ نے یاد رکھیں the next question بورٹ اف حضرت نو علیہ السلام stayed at which mountain حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پہ رکی تھی آنسر ہے کوہ جودی mountain جودی جوان پاکستان آرمی ایز کیپٹن آرمی ایڈوکیشن کور میں پوستیں آ چکی ہیں اپلائی کیجی آپ اور registration سٹارٹ ہے age limit اس کی ہے 28 سال تک ٹھیک ہے لیکن کہ first mai 2020 میں آپ کی عمر 28 سال تک اگر ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کم ہے تو پھر تو زیر ہے آپ اپلائی لازمی کر سکتے ہیں اور qualification کیا چاہیے کس کس سبیٹ کیا یہ اس میں maths physics CS CS stans for computer science english PS یعنی کہ political science history Islamic study Arabic geography اور GIS ٹھیک ہے یہ سبجکٹس اگر آپ نے اس میں ماسٹر کی ہوئے تو آپ ضرور اپلائی کیجئے اچھیا پروچنیٹی ہے اور direct charts رس کمیشن ہے اور total جو training کارس ہے وہ تقریبا ساڑھے 20 ہفتے ہیں اور rank آپ کو captain کا ملے گا army education core کے علاوہ core of hardness میں بھی آ چکی ہیں پوسٹیں اگر آپ نے B.E. oblic B.S.E. کی ہوئے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ psychologist کی بھی پوسٹیں ہیں MSC psychology اگر آپ نے کی ہے تو آپ as a psychologist army join کر سکتے ہیں last date جو ہے اس کی اپلائی کرنے کی اور registration کروانے کی وہ ہے 20 جنوری 2020 23 دسمبر سے start اور 20 جنوری 2020 last date اور جنوری میں آپ کی exam شروع ہو جائیں گے حرابتے میں رہیں اور lecture سنتے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا question ہو تو آپ میرے whatsapp number پہ حرابتہ کر کے question پوچھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تاکہ یہ ویڈیو پہنچ جائے جو army join جائن کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی یہ زیادہ ہوگی ہے اور اب یہ apply نہیں کر سکتے تو ان تک یہ پہنچائیں تاکہ انہیں خوشی ہو اور وہ apply کریں اور select ہوں last میں میرا number یہ نوڈ کر لیجیے ویڈیو ویڈیو نوڈ ہے یاد رکھئے last میں آئیے مل کے سب دعا مانگتے ہیں اللہ کے حضور اللہ صلی اللہ محمد مالہ ویڈیو بیاد کلی معلوم لکا جز اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم یا الہی تمام مسلمانوں کو ہر میدان میں کمیابی اور فتح نصیب فرما دے یا افواج پاکستان کی حفاظ فرما یا الہی ہندووں کی سازشوں سے پاکستان کو بچا ہندووں کے مظالم سے کشمیریوں کو بچا یا الہی کشمیر جلد جلد ازاد خوجہ اور پاکستان کا حصہ بن جائے یا رب العزت ازاد عصیب یا الہی پاکستان کی سردوں کی حفاظ فرما تمام عمالی سٹوئنٹس جو دلچسپی کے ساتھ یہ لیکچر سنتے ہیں انہیں ضرور کمیابیت آف فرما یا عرب العزت اللہم صلی علی محمد وعالی وعطرت بیاد کل معلوم لکا جز اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علی محمد اللہ صلی علی محمد وعالی محمد کما صلی علی اللہ بارک علی محمد وعالی محمد کما بارک علی ابراہیم وعالی عالی ابراہیم انکا حمید مجید